اسلام علیکم کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیہ پیدا کریں خوش رہیں اور آباد رہیں یہ ایک بڑے سائز کا پیاز میں نے سلائس میں کیا ہے لسن کے جوے ہیں ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا ہے اور دو غریب سی سبز مچے ہیں کیونکہ میرے پاس اور نہیں تھی دو ہی تھی چاہیے تو تین چار پانچ چھے جتنی بھی اور بنانے لگی ہوں آج بہت ہی مزیدار بہت آسان ایک وائٹ کورما کور میں تو آپ بناتے ہیں چکن کے ساتھ وائٹ کڑائی بناتے ہیں وائٹ پاستہ بناتے ہیں سب کچھ بناتے ہیں میں نے سوچا تھوڑا سا کچھ الگ بنا لیا جائے کیونکہ وائل انڈے ایسی چیز ہیں جو بچے بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی اور ظاہر ہے گھروں میں ماں زیادہ تردود تو بچوں کے لیے ہی کرتی ہیں اور میں یہ لسن کو اور ادرک کو چاپ کر لوں گی یا گریٹ کر لوں گی اور میچوں کو صرف کٹ لگانا ہے کیونکہ میرے پاس مرچوں کی کمی ہے تو میں ایک مرچ کو کٹ لگا کے گریوی میں ڈالوں گی اور ایک کو کٹ کے ڈالوں گی کیونکہ ہمیں دونوں طریقوں سے ڈالنی ہے پیاز آپ بے شک تھوڑے موٹے موٹے بھی سلائس کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا ہم نے پیسٹ بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے وہ آپ ریسپی کو دیکھتے رہیں اور آپ پھر ویسے ہی بنائیں اور آپ نے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے لائک بھی کرنا ہے لائک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے نہ ہاتھ دکھتے ہیں نہ کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں اس لئے پلیز آپ جب ویڈیو واج کرتے ہیں تو اس کو لائک بھی کر دیا کریں یہ ساری چیزیں اس طرح میں نے کٹنگ کر لی ہیں ظاہر ہے اگر کٹنگ کرتے ہوئے بھی دکھائیں تو پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے چھوٹی سی ویڈیو کو بھی لوگ سکپ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر لمبی ویڈیو کی کیا ہی بات ہے آپ نے ضرور یہ ریسپی ٹرائے کرنی ہے ایک بالکل الگ ڈیفرنٹ صاحب کو ملے گا ٹیسٹ آپ مہمانوں کے لئے بھی بنا سکتے ہیں گھر کے لئے دعوتوں کے لئے سب کے لئے بنا سکتے ہیں بہت مزے کی بہت الگ سی یہ ریسپی ہے اور اس میں کوئی بہت زیادہ مثالیں اور چیزیں نہیں جائیں گی آسان سی چیزیں وہ ہی ہیں جو ہر وقت گھر میں انڈے بھی موجود ہیں لسہ ندرک پیاز ہر چیز موجود ہوتی ہے اس لئے کوئی ایسی وہ ہے ہی نہیں کہ بھی ہم کہیں نہیں جی یہ تو مشکل ہے یہ تو چیزیں نہیں ملیں گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ آپ کو ملے گا اور سارا وہ چیزیں گھر میں ہی ہوتی ہیں اور وہ ہی ہیں جو ہم روٹین کے اپنے سالن میں یوز کرتے ہیں اور یہ پھر مجھے لگتا ہے میری ویڈیو کو کچھ ہو گیا ہے سلو موشن میں چال رہی ہے چلیں میری باتیں سنتے رہے ہیں اس وقت آپ باتیں انجوائے کریں اور وہ ہی لوگ انجوائے کریں گے جو میری ویڈیو کو یہاں تک واج کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ چال جاتا ہے کس نے واج کی یا کس نے نہیں کی یا کس نے ایسی کمنٹ کر دیا ہے سب ہمیں پتہ چال جاتا ہے بلکہ ہر اس یوٹیوبر کو پتہ چالتا ہے جن کا کوکنگ چیلنگ ہے یا ویلاؤگر ہیں یا جو بھی ہیں تو آپ یہی ہے کہ کیا کریں بھلا ہے دوسروں کا یہ ہے فریش کریم جو کھر کے دودھ کے اوپر روز ہم فریج میں رکھیں تو جم جاتی ہے میں چیزوں میں یہی ڈالنا پسند کرتی ہوں کیونکہ اس کا تو پھر ٹیسٹ ہی کچھ الگ ہوتا ہے یہ ایک پیالی بھر کے ہمیں یہ چاہیے ہوگی دہی چاہیے ہوگا وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں ورنہ نہ بھی دکھاؤں تو دہی کا پتہ تو سب کو یہ ہے ایک پیالی ہم دہی لیں گے ایک پیالی ہم کریم لیں گے سب سے پہلے آئل میں ہم ڈالیں گے پیاز ان کو ہلکا سا سوتے کریں گے ساتھ میں ہم اس میں زیرہ بھی ڈال دیں گے اور ان کو سوتے کرنا ہے براؤن نہیں کرنا اور ساتھ میں اس میں جو جو چیزیں ڈلتی جائیں گی وہ آپ نے دیکھتے رہنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا کیا ڈلنا ہے اور اس کو پہلے پھر بنا گیا نا پھر اس کو تھنڈا کر کے آپ نے اس کا پیس بنانا ہے کبھی بھی شیک والے جگ میں گرم گرم جو بھی آپ نے کرنا اور ٹوماٹر پیاز دستان گرم گرم نہ کریں اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیں تاکہ مشین خراب نہ ہو اور اس کو مطلب آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بڑا مزہ آئے گا اور یہ کہیں جی ابھی گرمی ہے تو انڈے نہیں کھا سکتے تو ویسے ناشتے میں انڈے نہیں کھاتے فرائی انڈے چال رہے ہوتے ہیں آملیٹ چال رہے ہوتے ہیں سارا کچھ چال رہا ہوتا ہے تو سالن بھی پکا کے کھائیں مزہ آئے گا آپ کو بہت زیادہ اور آپ پھر اکثر بنایا کریں گے اور اس ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور یہ کہ جی ہمیشہ کچھن میں کام کرتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ کا وضو ہو ہر وقت باوضو رہنے سے آپ کے رزق میں آپ کے گھر میں برکتیں آتی ہیں تو پھر کھانے میں بھی برکت آئے گی اور یہ ساتھ میں آپ نے اس میں ڈال دینی ہے سبز مرچیں کراٹ کے اور اس کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے اور میں نے جو بھی میں وائٹ چیز بناتی ہوں میں زیادہ تر بادام یا پینرس ڈالتی ہوں آپ کاجو بھی ڈال سکتے ہیں بیسیکلی کاجو ہی ڈالتے ہیں انڈے آپ نے ہاف بوائل نہیں کرنے فل ہارڈ بوائل کرنے یہ کسوری میتھی بھی جائے یہ ساتھ میں نا ون ٹیبل سپون یا ٹی سپون یا کالی میج دھنیا پاورڈر اور نمک اور انڈوں کو کیا کرنا ہے وہ آپ دیکھیں میں بیچھوری کے ساتھ اسے کٹ لگاؤں گی اس طرح تاکہ جب انہیں ہم گریوی میں پکائیں تو اندر تک جو اس کی زردی ہے اس میں بھی اس گریوی کا ٹیسٹ آئے اور آپ کو کھانے میں مزہ آئے یہ اس طرح بلکل نیچے تک کٹ نہیں لگانا تھوڑا تھوڑا کٹ لگانا ہے کہ انڈے قائم رہیں ٹوٹ پھوٹ نہ جائیں یہ میں نے اسی آئل میں سے پیاز اور وہ نکال لیا تھا سبز مرچیں پین ایٹس اور زیرہ زیرہ میں نے بتایا نہیں ہے لیکن آپ نے آئل میں پہلے زیرہ بھی ڈالنے تھوڑا سب بلکل اور پھر اسی آئل میں آپ نے یہ لسن پہلے ڈالنے پھر ادرک ڈالنے اس کو بھی آپ نے سوتے ہی کرنا ہے یا جیسے کہتے ہیں نا لسن کڑ کڑانا ہے اس کی خوشبو آئے اور اس کے بعد ہم نے جو یہ پیازوں کا پیسٹ بنایا ہے ہم وہ اس میں ڈال دیں گے یہ اس طرح اور اس کو چمچ چلا چلا کے پکاتے جائیں گے ورنہ وہ نیچے لگ جائے گا اور آنچ کو آپ نے میڈیم سے بھی تھوڑا کم ہی رکھنا ہے یہ جو ہمارے مثالے تھے نمک اور کالی مرچیں اور کسوری میتھی اور دھنیا پاگر یہ بھی ہم نے اب اس میں ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ اس میں ایسے چمچ چلاتے جائیں چلاتے جائیں چلاتے جائیں اس کو گھوماتے جائیں چمچ کو گھومانا ہے لوگوں کو نہیں گھومانا اور جگ میں جو بچا کچا تھا پیسٹ کا وہ میں نے پانی ڈال کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دی ہے ظاہر ہے اس کو ضائع تو نہیں کرنا اور کرنا بھی نہیں چاہیے رزق کی قدر کریں گے تو رزق میں برکت پڑے گی اور آپ کو ملتا رہے گا یہ تھوڑا پانی اس لیے بھی ڈالا تھا یہ جو مرچیں شچیں ڈالنی ہیں وہ ساری اس میں وہ ہو جائیں اور یہ کلوتی جو ہری مرچ ہے اس کو بھی کٹ لگا کے میں نے ڈال دی ہے ویسے تو تین چار ڈالنی ہے اور دو یا تین آپ کٹ کے ڈال دیں دو تین آپ یہ کر دیں اور ساتھ ہی باریک کٹا وہ میں نے سبز دھنیا بھی ایڈ کی ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں کریم دہی اور تھوڑا سا اور پانی تاکہ جب ہم انڈے اس میں ڈالیں تو انڈے اس میں پکیں اور اس کے زردی کے اندر تک جائیں اور آپ یہ کٹ لگا کے اس میں پکا کے جب کھائیں گے تو آپ کو بہت فرق فیل ہوگا اگر ہم انڈے آلو جو پکاتے ہیں اس میں ہم انڈے ایسے ہی ڈال دیتے ہیں تو وہ باسکات نہیں زردی اس طرح کھائی جاتی وہ خوشکسی اور پھیکی پھیکی سی ہوتی ہے ویسے تو انڈے بھی میں نے نمک ڈال کے بائل کریں یہ دیکھا نا ایک کٹ میں نے زیادہ لگایا تھا وہ انڈا بیچارہ دھورا ہو گیا ہے اس کے ساتھ سے پارس اتر گئی ہے تو احتیاط سے دھیان سے کٹ لگانے ہیں جلدی جلدی میں نہیں لگانے اس کو تھوڑی دیرہ ہم اس میں پکائیں گے اس کے بعد اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو پھر دوبارہ اس کے اوپر آپ نے دھنیا سبز مٹیں ڈالنا چاہیں تو ڈالیں گے کٹ جو ہے نا وہ بہت اچھے لگ رہے ہیں ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اللہ حافظ ملتے ہیں نای رس پی کے ساتھ